موسیقی اسلام علیکم ناظرین دیسیس خالد رزوی آج میرا موضوع ہے سندھ کے وڈیرے اور جاگرداروں کا کی پپلز پارٹی کا کراچی پر قبضہ یہ انتہائی مظہر کے خیز ہے کہ کراچی کی عوام نے میئر کے الیکشن میں سندھ کے وڈیرے اور جاگرداروں کی پارٹی جو برائے نام جمہوری پارٹی ہے پپلز پارٹی اس کو چنائے کیا وجہ ہے جبکہ حافظ نعیم جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ ووڈ بھی حاصل کیے اور پھر جو یو سی چیئرمن جو سارے پی ٹی آئی کے تھے تھرٹی ون وہ میسنگ ہیں وہ کہاں چلے گئے تو یہ سارا ساری چمتکار جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ہے جو کہ ان ہتھیار ان کے ہتھیار جو ہیں وہ گورنمنٹ کی مشینری ہے آثورٹیز اور وہ لوٹا ہوا پیسہ جو کہ یہاں استعمال کر رہے ہیں وہ لوٹا ہوا پیسہ وہی ہے جو سمیٹ بینک ہے مجید کاکا اور ڈاکٹر آسم کا کیس ایان علی ٹھیلے والے وہ سارے کیس کہاں دفن ہو گئے وہ سارے پیسے اب ادھر استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو میمبرز ہیں وہ ان کی ان کے اندر بیزمیری بھی ان کا ایک ان کا ایک ایک کیپیبلیٹی ہے ایک ان کی جو اخلاقیات جیسی چیز نہیں ہیں اب یہ ساری چیزیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے پاس تو نہیں ہیں جہاں ان کے میمبر ایک کندی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ نعیم کا جو رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے یعنی پورے کراچی کے منڈیٹ کے اوپر آپ نے ڈاکہ ڈال دیا اور وہ کچھ بھی نہ کہیں تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں جمہوری رویہ مفتی تقی عثمانی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ کراچی کے میئر کے حقدار جماعت اسلامی تھی جسے اہلیان کراچی نے اپنی لئے چھنا لیکن اس جماعت کے جمہوری حق پر شب خون مارا گیا جو این غیر آئینی اور غیر اسلامی عمل ہے لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پپلز پارٹی کی ہسٹری کچھ اسی طرح کی رہی ہے جب ظلفقار علی بھٹو انیس سو ستر کے الیکشن میں صرف ایٹی ون سیٹس لیے تھے انہوں نے آؤٹ آف ون تھرٹی ایٹ ویسٹ پاکستان میں اور شیخ مجیب نے ون سکسٹی ٹو سیٹس ون سکسٹی ٹو سیٹس کے اگینس میں ون سکسٹی سکسٹ یعنی پچاس فیصد سے بھی زیادہ اور ایک سو ساٹھ سیٹیں نہیں تھی اور وہ حق دار تھے نیشنل اسیمبلی کال نہیں کی گئی اور اس میں یہیہ خان اور ظلفقار علی بھٹو کا گھٹے جوڑ تھا اور ان کے اگینسٹ آپریشن سرچ لائٹ کر دیا گیا جب ظلفقار علی بھٹو مرہوم شیخ مجیب سے جیل میں ملنے گئے تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کس اس میں آئے ہو اس وقت وہ جیل میں یہی قید تھے کراچی میں تو انہیں کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں وہ لئے ووٹ تو ہم نے حاصل کیا وزیر اعظم تم بن گئے تو اشفاق احمد جن کی کتاب کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہسٹورین بھی ہیں اور لمس میں پڑھاتے بھی ہیں پروفیسر ہیں گیریسن اسٹیٹ کے نام سے بھی کتاب ہے جناہ کے نام سے بھی کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب میں چیز منشن کی ہے کہ بھٹو صاحب اس نے اس وقت یہی کہا ادھر تم ادھر ہم ادھر ہم ادھر تم اور پھر جو بھی اسیمبلی میں جاتے ہو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو یہ پپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے جو جمہوریت کا لبادہ اڑ کر کے سارا یعنی دھاندلی دھانس دھمکی اور وہ کر کے کسی طرح سے اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کیسز جو پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں کامران خان ہیں وہ سارے کیسز کہاں دفن ہو گئے اور سارے جو بلین آف بلین کہنا چاہیے سب کہ سمیٹ بینک کا ہو چاہے وہ ڈاکٹر آسیم کا ہے موڈل ایہان علی کا سب کیس ختم ہو گئے اور پھر تین سال ساڑھے تین سال زرداری صاحب نے عمران خان کی ریجم کہتے ہیں حالانکہ اس وقت تین ایسی طاقتیں تھیں جس میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور زرداری جنہوں نے ساڑھے تین سال جو حکومت کی اس سارے میں کوئی کیس ان کا نہیں نکلا اور زرداری صاحب کو کھلی چھٹی ملی انہوں نے گورنمنٹ کو انجوائے کیا لیکن ساری چڑھائی عمران خان صاحب نے بھی صرف نواز شریف کے پر کی جبکہ شہزاد اکبر ان کے کہتے تھے کہ یہ تو آسف زرداری کے سامنے نواز شریف تو ایک بچہ ہے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ان کے مقاس دوسری سے پورے ہو رہے تھے ان کو حکومت کیونکہ حکومت ہٹانے میں بھی آسف زرداری کا رول تھا جس نے خود کہا کہ ہم نے ہٹایا ہے اور یہ شہرنس انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا تھا کہ ہم تو جس طرح مشرف کو ہٹاتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی ہٹائیں گے لیکن ساری قوم کو میڈل کلاس کو عمران خان نے نواز شریف کے پیچھے لکوا دیا اور یہ اپنا کام کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے حکومت بھی کی اور پھر اب اپنے بیٹے یعنی بلاول بھٹو زرداری کو لانچ بھی کر دیا فارنڈ منسٹر کے اگلا حدف ان کا اس کے بعد اگلا حدف بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانے کا ہے اس لیے کہ میئر جب کراچی ہوں گے تو قومی اسیمبلی کی سیٹیں بھی اسی طرح جوڑ توڑ کر کے چمتکار دکھا کے حاصل کریں گے سعود پنجاب بھی ہے سر مل ملاکن انہوں نے نمبرز پورے کرنے ہیں اور سارے پلاننگ آگے اگلے ٹارگٹ کے لیے اب یہ سوال ہی پہلے تھے کہ عاصف زرداری کی جو ہسٹری ہے وہ تو مسٹر ٹین پرسنٹ کہلائے جاتے تھے جب بینظیر کی حکومت تھی اور بینظیر مرہوم کے جانے کے بعد انہوں نے ایک ویل بنایا جو خود ایک ڈاؤٹ فل ہے اور اس کے تحت حکومت پہ قبضہ کیا اور پھر پہلا وزیراعظم یا بعد میں پریزیڈنٹ بھی بن گئی ہے جس نے پوری پانچ سال کی مدت پوری کی وہ کس طرح کی جنرل کیانی صاحب تھے ان کے بھائی کامران کیانی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سب کو ہڈیاں پھیکتے رہے وہ ادھر ادھر اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سیٹ رکھا اور اس طرح سے پانچ سال بھی مدت پوری کی اور اس وقت بھی سب سے پاورفل وہی ہیں تو بچارے ہمارے حافظ نعیم صاحب جو نو سے پانچ کام کرنے والے حلال روزی کے لیے ایک انجینئر ہیں ان کا بچارے مقابلہ کرنے نکلے ہیں تو وہ عوام تو ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کے خوش نصیبی اس وقت یہ ہے کہ عوام پھر بھی ساتھ دے رہی ہے کراچی کی عوام لیکن آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو انہوں نے اس ریگنگ اور اس کے خلاف جو لوکل گورنمنٹ الیکشن نے اس میں اپیل کیا ہے حافظ نعیم نے اور یہ کہا ہے کہ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بنائی جائے جوڈیشل جوڈیشیری کے ذریعے اور یہ جوڈیشیری کا بھی تو وہی حال ہے وہ بھی تو دنیا میں آخری نمبر پہ ہیں وہ تیسے چوتھے وہ تو زرداری صاحب زرداری کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ پہلے ہی میں نیسلہ ٹاور میں جو عام بچارے لور کلاس یا میڈل کلاس کے لوگوں کے جو گھر یعنی نیسلہ ٹاور کو توڑا گیا ہے اس جج نصار تھے چیف جسٹس نصار اور اس کو توڑ دیا گیا یعنی ڈیمالش کر دیا گیا اور وہاں ریجنٹ پلازا کو کچھ نہیں کیا ہے جو انکروشمنٹ کا تھا کیونکہ وہاں سارے بڑے لوگوں کے امیر لوگ تو اس پر بھی حافظ نعیم کو جج صاحب سب کے سامنے کورٹ میں اس مظلوموں کی آواز بن کے اٹھے تھے جنہوں نے ڈانٹ پلائی اور جھاڑ پلائی حق کی آواز پہ تو یہ تو حال ہے ہمارے جوڈیشری کا بھی اور تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اپیل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے حافظ نعیم الرحمن صاحب اور کیا ممکن ہے کہ جو پپلز پارٹی جو وڈیر اور جاگرداروں کی ہے اس نے اپنے سندھ میں لوگوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے تھر میں بچے ویسے ہی مرتے ہیں ہر سال مرتے ہیں وہ صرف سیلاب کے پیسوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ پیسے ہڑپ کر جائیں کچھ دے دیں ادروائز جو بھی فنڈ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے نہ وہاں ہیلک ہے نہ ایڈوکیشن ہے کچھ بھی نہیں ہے عام بچے وہاں اسی طرح وہ آہاری کے بچے ہاری ہیں ساری زمینوں پہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا زمیندار اور وڈیرہ آصیف علی زرداری صاحب ہیں لیکن ساری جو فوکس ہے وہ ہمارے اس پورے چار سال میں ہمارے عمران خان نے سہارا ڈال دیا اس نواز شریف کے پیچھے لگا دیا جو ایک انڈسٹلیسٹ ہے فیڈیلزم سے وہ انڈسٹلیسٹ بہتر ہوتا ہے یہ کہیں بھی اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشن کی اگر پڑھیں تو پتہ لگے گا وہ بہتر ہے یہی حال ہے کیا پنجاب میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیولیپمنٹ بھی نظر آئے گی وہاں تعلیم بھی نظر آئے گا لیکن وہی لڑکانہ چلے جائیں خیرپور چلے جائیں سندھ کے حالت حالت دیکھیں خود اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا یعنی ست اتر سے بھٹو کے نام پر ووٹ حاصل کرتے رہے عاصف علی زرداری نہ وہاں کچھ کیا تو اب کراچی کے عوام کام کو اس سطح پر لے کے جا سکتے ہیں جب وہ اپنے ہی لوگوں کو اوپر نہیں اٹھا سکیں تو کیا کریں گے سوائے اس کے کہ یہاں سے بھی انہوں نے پیسے ہی بنانے ہیں کام تو کرنا نہیں ہے تو خیر اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ امید ہے کہ جو جس پرزیورنس اور استقلال کے ساتھ حافظ نعیم اپنا کیس لڑھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے اور کراچی کے عوام تو ایک بڑی یعنی اکثریت ان کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ بہت